سینیٹ الیکشن پرائیم سن صاحب آج بھی گفتگو فرما رہے تھے کمیٹی بنا دیا ہے تحقیقات کرنے کے لیے اوہ سر ماننے کیوں نہیں سر ہم تو ہم ماننے کی کیا بات ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو الیکشن ہی مانداری سے ہونے چاہیے تھے تب تو خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی دو مرتبہ سنجنانی صاحب کو محترم سنجنانی صاحب کو الیک کروایا تب تو خان صاحب کو کوئی شائستگی کوئی شفافیت کا خیال لیں آیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ شفافیت سے کرائیں لیکن کسی بچے کو آپ یہ تو نہیں کہا سکتے ہیں کہ صبح دوپیر کے خانے سے پہلے جھوٹ بولو اور زور کی نماز کے بعد سچ بولو اگر سچ بولنا ہے تو پورا دن سچ بولو اگر آپ نے شفافیت سے انتخابات کرانے ہیں اور اوپن بیلٹ کرنا ہے تو پھر چیرمن کے الیکشن بھی اوپن بیلٹ کروائیے پھر آپ پروپر لے کے آئیے لیکن مفتا صاحب یہ اوپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے مفتا صاحب یہ اوپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے کیا کہ اس وقت آپ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں صرف ایک نہیں ہوگا ہم ترمیم کرنے کو تیار ہیں پھر چیرمن سینٹ بھی کریں ڈیپٹی چیرمن سپیکر ڈیپٹی سپیکر سب کو اوپن کریں that was your option and opportunity کہ آپ یہ کرتے ہیں آپ نے تو صرف انکار کیا اور بیان آپ یہ دے رہے ہیں ہاں جی وہاں اپنے ایم پی اے ناصرین نے پتا لگیا نا ہندہ کی دیکھیں دیکھیں کزاری چیز یہ ہے کہ پہلے انہوں نے amendment کی کوشش کری جب amendment نہیں ہوا تو پھر جا کے انہوں نے ordinance کرا مطلب یہ آئین کے اس سے کھلوار کرتے ہیں کہ جو چیز clearly آئین میں لکھی ہے کہ تین انتخابات سینٹ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ close ballot کے درو یا secret ballot کے درو ہوگا اس کو آپ amendment ordinance بھیج رہے ہیں پھر اس کے بعد ڈھائی سال سے ان کی چوری نظر آئی کہ ڈھائی سال پہلے پیسے سے جو سپیکر صاحب کے گھر میں شاید پیسے وہ لین دین ہوئی ہے نوٹیں گینی گئی ہیں سر یہ امران خان صاحب نے کہا کیا یہ تحقیقاتی کمیٹی یہ چیک کرے گی پیسے کہاں دیئے گئے ہیں کیا اس وقت سپیکر کو پتا تھا کیا اس وقت سی ایم کو پتا تھا اور سر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ڈھائی سال سے امران خان کو پتا تھا امران خان نے خود کہا کہ میں نے دیکھیں ٹیپیں دوسرے پارٹیوں کے لوگ پیسے گنتے ہیں پھر اس کو قومی وطن پارٹی سے سلطان خان صاحب کو لے کے آئے ان کو کیونکہ الیکٹیبلز سے تو ٹکٹ دی ان کو وزیر بنایا نہ صرف وزیر بنایا پھر کہ قانون کا وزیر بنایا اور پھر آج وہ پرانی اقادت ہے کہ جس کو یوز کر لیا آپ نے پھیک دیا تو جب آپ کو ضرور پڑی آپ نے وہ ویڈیو لیگ کر دی مطلب اس قسم کی اس قسم کی ایرگنس جو آپ دیکھیں کہ یہ جو کل انہوں نے کر آئے کہ آنسو گیس برسا رہے ہیں پاکستانیوں کے اوپر غریب لوگ کے اوپر اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں اپنا خرچہ کم کرو تم کو شرم نہیں آتی ہے تم پرائم منسٹر آؤس کا خرچہ تو کم نہیں کرتے وہ تو انفلیشن سے زیادہ تیز کرتا ہے آپ تو روز ہلی کپٹر میں گھر پہ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں جس کا آپ نے آٹھے کی قیمت ڈبل کر دی کہ خرچہ کم کرو اس کو بولتے ہیں جس کے آپ نے چینی کی قیمت ڈبل کر دی کہ خرچہ کم کرو اور آنسو گیس برسا رہے ہیں آپ جو کہ ایک سو چھبیس دن تو پارلیمنٹ کے اوپر آپ شلوارے لگاتے تھے سپریم کورٹ کی دیواروں پر لٹکاتے تھے آپ دوسرے کے اوپر شلوارے مطلب آنسو گیس پھیک رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی بے حس حکومت جو ہے نا میں نے ایمانداری کی باتیں میں حضرت اس کا جواب لے لیتا ہوں کہ جازت دیتا ہوں بازی صاحب میں بازی صاحب سے جواب لے لیتا ہوں